اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے حیطتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے ہاتھ میں آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 98000 97000 یا 1 لاکھ روپے کے نوٹ ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کے کم از کم 4 سے 5 منٹ زائیں ہو جاتے ہیں بہت سے تاجر حضرات جب بزنس کرتے ہیں تو ان کے پاس بے شمار قسم کا کیش آتا ہے جس میں سے کچھ کیش ارینج ہوتا ہے اور کچھ کیش ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس مشین کے اندر اتنی options ہیں کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا demonstration دکھاتے ہیں یہ نوٹ کتنے ہیں ان نوٹوں میں اگر کوئی جالی نوٹ بھی ہے تو یہ مشین اس نوٹ کو reject کر دیتی ہے اور اس کو reject pocket میں ڈال دیتی ہے اصلی currency ہوتی ہے اس کو count کرتی ہے اور count کرنے کے بعد یہ کتنے number of pieces ہوں گے اس کی total value کتنی ہوگی ہر نوٹ کا serial number بھی اس کے display پر شو گا یہ نوٹوں کے packet کو رکھا گیا یہ ان کو count کر رہی ہے اور serial number ہر نوٹ کا آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے یہ number of pieces ہیں 100 اور 1000 کے نوٹ ہیں تو یہ total value جو ان کی بنی وہ 1,00,000 ہے اگر اس کی مزید report لینا چاہتے ہیں تو یہ report کی option پر click کریں اس میں آپ کو ہر 1000 کے نوٹ کا جو جو serial number تھا وہ تمام کا تمام بھی screen پر نظر آ رہا ہے آپ اس کی ایک hard phone میں slip لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی slip بھی مل جائے گی یہ آپ نے slip کے لیے button press کیا اور یہ 1,00,000 کے تمام نوٹ کے serial number بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں اگر ان نوٹوں میں میں کوئی جالی نوٹ رکھ دیتا ہوں تو یہ 40 طور پر machine اس جالی نوٹ کو reject کر دے گی یہ اوپر آپ ایک pocket دیکھ رہے ہیں جس کو reject pocket کا جاتا ہے یہ اس reject pocket میں اس نوٹ کو ڈال دے گی یہ کس طریقے سے ہوگا یہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ 5,000 روپے کا اور یہ 2,000 روپے کے دو نوٹ ہمارے پاس فیک ہیں یہ ان کو ہم کئی پر بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں آپ اس machine کے اوپر اس کو رکھیں machine کو چلائیں ایک 5,000 روپے والا اور 2,000 روپے والے نوٹ جالی تھے وہ جالی نوٹوں کو اس نے reject pocket میں ڈال دیا اور یہ جو جالی نوٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والے ہیں 5,000 روپے والا اور 1,000 روپے والا اگر آپ اس کی report میں جائیں گے تو report بھی آپ کو صرف اصلی currency کی counting دکھائے گی یہیں اس machine کا function ختم نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے وہ آپ کو دس والے سو والے پچاس والے ڈیس والے پانچ سو والے ہزار والے پانچ ہزار والے ڈفرنڈ نوٹس دے کر جلا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ ان نوٹس کی arrangements بناتے ہیں یہ آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں نوٹس ہیں جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے ان کو آپ یہاں پر رکھیں گے اور یہ total counting اس کی کر کے دکھا دے گا یہ total value ہے اس amount کی یہ جو اس کے اوپر ہم نے رکھی پاندرہ سو اور نمبر آف پیسیز ہیں 55 اگر آپ اس کی ریپورٹ میں جائیں دس والے اکتالیس نوٹ تھے دیس والے دو نوٹ تھے پچاس والے تین نوٹ تھے سو والے نو نوٹ تھے بعد ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی جب آپ نوٹ گنتے ہیں تو رائٹ لیفٹ ہوتا اس کا یعنی کہ اگر آپ قائد اعظم والی سائٹ کو گن رہے ہیں بعض لوگ کانٹنگ کے دوران اس کو ری ارینج بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹائمز آیاں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوفت بھی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کانٹنگ بھی اس طریقے سے صحیح ہوتی ہے یا نہیں تو یہ نوٹس ہیں جن کو لیفٹ رائٹ پر رکھا گیا ہے یہ اس کی ری ارینجمنٹ بھی کرتی ہے اور اس کو کانٹ بھی کر دیتی ہے اور جالی نوٹ بھی نکال دیتی ہے جو لیفٹ والے نوٹ سے وہ نیچے والی کانٹنگ میں آ رہے ہیں جبکہ رائٹ والے جو نوٹ سے یہ اوپر والی کانٹنگ میں آ گئے ٹوٹل نمبر اوپیسیز سیونٹی نائن اور یہ سیونٹی نائن تھاؤزن بنت ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر کائد اعظم لیفٹ والی سائٹ پر ہے اور یہاں پر کائد اعظم رائٹ والی سائٹ پر ہے جب آپ اپنے کیش کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں یا گلے پر بیٹھے ہیں آپ کے بس کیش آتا ہے اس میں پانسو سو والے پچاس والے بیس والے نوٹ دے ہنگم فارم میں پڑے ہوئے ہیں مشین کس طریقے سے ری ارینج کرے گی اس کی کاؤنٹنگ کرے گی ہزار والے نوٹ نیچے جا رہے ہیں اور پانسو والے نوٹ اوپر ہیں یہ ہزار والے تمام کے تمام نوٹ ان کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے اور یہ اگر اوپر سے آپ نکالیں تو دس دس والے آپ کو نوٹ یہ نیچے نظر آ رہے ہیں پانک پانسو والے نوٹ آپ کو یہ کٹھے نظر آ رہے ہیں سو والے کٹھے نظر آ رہے ہیں تو اس طرح ان نوٹ کی ارینجمنٹ بھی اس مشین نے کر دیا یہ بھلا زبردس آئیڈیا ہے آپ نے اس طرح کی اور کتری مشینز بنائی ہیں ٹوٹل ویلیو مشینز جو ہیں فائف موڈلز ہیں ہمارے پاس یہ سب سے ہمارا بیک موڈل چل رہا ہے 1100 موڈل نومبر ہے یہ اس کا اس کو ہم چار سال سے تقریباً سیل کر رہے ہیں اس کا رسپونس ہمارے پاس بہت اچھا ہے یہ ٹائم کی سیونگ کرتا ہے آپ اپنے کاؤنٹ کے پاس رکھوائیں فیک نوٹ سے آپ بچ سکتے ہیں ڈس سے بچ سکتے ہیں جو یہ وائرس وائرہ چل رہا ہے آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں گرینٹی ورینٹی کیا ہے اس کی اس کی ایک سال کی ورینٹی ہے مکمل پارٹس ان کے پاس ریجسٹرڈ ہے جس کو الیکٹرونک ریجسٹرڈ گا جاتا ہے سر اس کا کیا فنکشن ہے ہمارے پاس یہ کیسٹر ہے جس میں آپ اپنی سیون تھاؤزن آئٹمز فیڈ کر سکتے ہیں انہیں کیسر کے پاس رکھوائیں سارا دن کیسر بیل بنائے گا رات کو آن کے آپ رپورٹ لے سکتے ہیں جس کی سیل کتنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا پاسورڈ آپ کے پاس ہے سٹاک بھی آپ ٹیلی کر سکتے ہیں یہ آپ کے انیوینٹری کا سٹاک کا سیلز کا پر آئٹم سیلز کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیش بائنڈنگ مشین بھی ہے اگر آپ کے پاس کیش ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بائنڈ گیا جائے تو وہ بائنڈنگ مشین کیس طریقے سے ان نوٹس کو بائنڈ کرتی ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑے زبردہ سیلیکٹرونک لوکرز بنایا ہے آپ اپنے پرس اپنے پاؤچیز اپنے ایٹی ایم کارڈ وہ تمام چیزیں جو انتہائی کانفیڈنچل ہوتی ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اس کا کوڈ آپ کے پاس ہوگا اور یہ گھروں میں پڑے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے ٹکنولوجی اورینٹڈ اور نفاست میں بھی اپنی مثال آپ ہیں اگر آپ اس طرح کی مشینوں کو اپنے گھروں کی دہلیز پر منگوانا چاہتے ہیں تو ان کا کانٹیک ٹمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص انٹرسٹریڈ ہو ان چیزوں کو اویل کرنے میں تو آپ ڈیریکٹلی نیو ویو موڈرن سلیشنز کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک حیرت انگیز با جو آپ کو بتاتا چلوں اگر اس مشین میں آپ یورو چائنیز کرنسی پاکستانی کرنسی ڈالر سعودی ریال دبائی کے درم یہ تمام چیزیں بھی رکھ دیں گے تو یہ الگ الگ بھی ان کی کاؤنٹنگ کر دے گی اس کی ریپورٹ یہ بھی بتا دے گی اس میں ریال کتنے ہیں درم کتنے ہیں یورو کتنے ہیں چائنیز کرنسی کتنی ہیں انہیں بے زبان یاسو شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیری پاکستان اللہ حافظ موسیقی